حضرت ابراہیم وجود نبوور سمیت آگ میں جاتے ہیں آگ کچھ نہیں کہتی اور میرے آقا جسے ہاتھ لگا لیں آگ اسے کچھ نہیں کہتی تو پھر سننا یہی ہاتھ لگے ہیں ابو بکر کو یہی ہاتھ لگے ہیں عمر کو عثمان کو علی کو معاویہ کو تلہ کو سعید کو عبد الرئیمان کو ابو حریرہ کو ابو ذر کو بلال کو یہ اگر آقا کے ہاتھ کپڑے کو لگ جاتے ہیں دنیا کی آگ اس کپڑے کا کچھ نہیں بگار سکتی اور یہ ہے آپ صحابہ کو لگ جاتے ہیں ساری دنیا الٹی لٹک جائے صحابہ کا بال بھی بیگا نہیں کر رہا ہوں کہ یا ایوہ الناس میں سادہ سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یا ایوہ الناس اے نسل انسانیت قد جاکم الرسول آ گیا تمہارے پاس آ گیا میرا خاص رسول میرا پیارا میرا لادلہ انہیں عطا کیا پہلے نبیوں دوک تو فرمایا فتح لقا آدم من ربی کلمات میں اپنے دوک میں مانا کرنے چلا ہوں بڑی محبہ سے سنیے گا آدم آپ یہ لے جائیں بس یہ یعنی فرمایا نبیوں تمہیں کتاب دوں گا من کتاب من کہتے ہیں میں سے نبیوں تمہیں کتاب میں سے دوں گا حکمت میں سے دوں گا ددبر میں سے دوں گا فساحت میں سے دوں گا بلاغت میں سے دوں گا امامت میں سے دوں گا قیادت میں سے دوں گا شرافت میں سے دوں گا آدم آپ یہ لے جائیں بس یہ آپ کے بعد نو آ رہے ہیں نہ باقی وہ لائیں گے نو آپ یہ لے جائیں آپ کے بعد ابراہیم آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے اور جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا محبوب محبوب جو پڑا ہے سارا لے جا تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں تیرے بعد آنا کسی نے نہیں یہاں پہ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آقا فرماتے ہیں میں اخلاق کی تکمیل کے لئے آیا کیا مطلب اللہ نے جو اچھائی پھیجنی تھی دنیا میں مجھے دے کے پھیج دی اللہ نے پیچھے اچھائی رکھی کوئی نہیں اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے دین محبوب پہ مکمل کر دیا نعمتیں تمام کر دی اور آپ کا محبوب کہہ رہا ہے میں اخلاق کی تکمیل کے لئے آیا اللہ ہمارے لئے کیا حکم ہے امتیوں کے لئے قرآن نہ ہو میں مجرم ہوں اللہ فرماتے ہیں اب تمہارے لئے حکم یہ ہے چونکہ میں نے پیچھے اچھائی رکھی کوئی نہیں سب کچھ محبوب کو دے دیا اب تمہارے لئے حکم یہ ہے کہ جو محبوب دے بس اسی کو لو جتنا دین دے محبوب بس اتنا ہی لو جتنا کلمہ دے اتنا ہی لو جتنی شریعت دے اتنی ہی لو جتنی آزان سکھائے بولو نا بولو نا اتنی ہی لو کیوں اس لئے کہ میں نے پیچھے بچا کے رکھا کچھ نہیں ہے میں نے سارا کچھ محبوب کے دامن پہ انڈیل دیا ہے سب کچھ دے دیا ہے آ گیا تمہارے پاس خاص رسول اللہ کیا لے کر آیا اللہ فرماتے ہیں ایسا حق لے کر آیا ہے کہ یہ اٹھے تو حق بنے یہ بیٹھے تو حق بنے یہ چلے تو حق بنے یہ کھائے تو حق بنے یہ پیئے تو حق بنے اس کی زندگی کا ایک ایک عمل حق بنے اس کی زندگی کا ایک ایک فیل حق بنے اس کی زندگی کا ایک ایک کول حق بنے حتیٰ کہ یہ جس سے شادیاں کرے تو وہ شادی بھی حق بنے یا ایہا الناس قد جاکم الرسول بلحق کیا اپنی طرف سے فرمایا نہیں مر ربکم میں ساتھا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس آیت کا یا ایہوالناس قد جاکم الرسول بالحق اپنی طرف سے نہیں مرربکم ٹھیک ہے یہاں تک بات ہو گئی یہ جبلہ جو قرآن نے بیان کیا اللہ ہمارے لئے کیا حکم فرمایا فآمنو تمہارے لئے بات یہ ہے کہ تم ایمان لے آئے اللہ لے آئے لیکن اللہ کے قرآن پہ بھی قربان جائیں اللہ قرآن میں ایک موقع پر فرماتے ہیں یا ایہواللزین آمنو آمنو باللہ ورسولی اے ایمان والو ایمان لے آو اے ایمان والو ہم نے تو بڑی آسان سی چیز سمجھتی تھی نا اللہ نے فرمایا ایمان لے آو تو ہم نے کہا ایمان لے آو لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایہواللزین آمنو آمنو باللہ ورسولی اے ایمان والو ایمان لے آو بڑی عجیب بات ہے ایک طرف اللہ اقرار کر رہے ہیں کہ آپ ایمان والے ہو اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ اس کا مطلب ہے بھی نہیں لائے تو ایمان والے کیسے ہوئے یہ ایسے یہ ہے جیسے میں کہوں کہ اے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگو مسجد میں بیٹھ جاؤ میری بات سمجھا رہی ہے اے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگو مسجد میں بیٹھ ایک طرف میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ مسجد میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے ہو تم یا یو لذین آمنوں اور پھر فرما رہے ہیں آمنوں 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 اے ایمان والو ایمان لے آو اے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگو مسجد میں بیٹھ جاؤ جب میں یہ کہوں گا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگو مسجد میں بیٹھ جاؤ تو مطلب یہ ہوگا کہ ظاہری طور پر تو بیٹھے ہوئے ہو لیکن دل چاہ رہا ہوگا کہ نہ معلوم کب قاضی جان چھوڑے گا ہم گروں میں چلے جائیں گے دل چاہ رہا ہوگا کہ وہاں جا کے دیکھیں کون کون سی چھت ابھی تک نہیں ٹپ کی ہے وہاں پہ جا کے پلاسٹر کا انتظام کرنا ہے دل ادھر ہوگا جہاں سے میسے جا رہا ہے کول آ رہی ہے پھوک بھی لگی رہی ابھی تک کھانا میں نہیں ملا تو مطلب یہ ہوگا جب یہ کہوں گا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں بیٹھ جاؤ کہ جیسے ظاہری طور پر بیٹھے ہوئے ہو ایسے قلبی طور پر بیٹھ جاؤ اللہ فرماتے ہیں کیا کہنے رب کی ذات کے اتنی مہربان ہے اتنی رحیم ہے اتنی کریم ہے اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم نے کہا ہم ایمان لے آئے میں نے تمہارا بھرم رکھ لیا تمہاری عزت رکھ لی تمہاری لاج رکھ لی تمہیں بیمان نہیں کہا تم نے کہا ہم ایمان لے آئے میں نے تمہارا بھرم رکھ لیا لیکن سنو میں رب تو دلوں کے بھیٹھ جانتا ہوں نا جیسے قولن لے آئے ہو ایسے دلی طور پر لے آؤ یا ایہواللزین آمنو آمنو باللہ ورسولی ایمان لے آؤ اللہ کیسے ایمان لے آئے ہیں سمیٹھ رہا ہوں بات کو کیسے لے آئے ہیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ دِہْتَ دُو ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے ابو بکر ایمان لائے ایمان ایسے لاؤ تاجروں جیسے ابو بکر ایمان لائے ایمان ایسے لاؤ سرمایہ داروں جیسے عثمان ایمان لائے ایمان ایسے لاؤ بہادروں جیسے عمر ایمان لائے ایمان ایسے لاؤ بچوں جیسے علی ایمان لے کے آئے یا ایہواللزین آمنو آمنو باللہ ورسولی ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے ابو بکر ایمان لائیا ابو بکر کیسے ایمان لائیا جب آقا نے فاران کی چوٹی پہ اعلان توحید کیا اس وقت سامنے ابو بکر نہیں تھا تجارت کے لئے گئے ہوئے تھے اگلے روز یا اس سے اگلے روز واپس پلتے اپنی کپڑے کی دکان کھولی کپڑا بکھیرا گہک بیٹے ہیں چھوٹے چھوٹے دکاندار بیٹے ہیں حضرت ختیجہ کا بھانجا حکین بن حضام وہ دوڑتا ہوا آیا اور آکے کہتا ہے ابو بکر کل یہاں ایک عجیب واقعہ ہوا تو یہاں نہیں تھا وہ میرا خالو ہے نا اچھا اگر تجھے سمجھ نہیں آتی تو یوں بتاتا ہوں ابو بکر وہ جو تیرا یار ہے نا اس نے اعلان کیا ہے میں نبی بن گیا میں رسول بن گیا اللہ نے مجھے نبوت دے دی اللہ نے مجھے رسالت دے دی ابو بکر نے کپڑا لپیٹا نہیں کپڑا سمیٹا نہیں گاکوں کو ڈیل نہیں کیا دکان کو بند نہیں کیا ابو بکر اٹھا دوڑا سیدھا پیارے آقا کے دروازے پر گیا دستک دی آقا باہر تشریف لائے عرض کیا یار محبوب میں نے سنا ہے آپ نے اعلان کیا میں نبی بن گیا میں رسول بن گیا اللہ نے مجھے نبوت دے دی اللہ نے مجھے رسالت دے دی پیارے آقا نے فرمایا ہاں یار ابو بکر اللہ نے مجھے نبوت دے دی ہے میں نبی بن گیا ہوں میں رب کا پیغمبر ہوں اللہ نے مجھے رسالت دے دی ہے ابو بکر نے ہاتھ آگے بڑھایا اور عرض کیا محبوب پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیجئے آپ نبی بن گئے میں امتی بن گئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ دِحْتَدُو یا ایہا اللَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِی ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں جیسے حمزہ ایمان لائے ہیں جیسے بلال ایمان لائے ہیں جیسے تلہ صاحب سعید عبد الرمان ابو حریرہ ابو ذر بلال ایمان لائے ہیں ایمان ایسے لے کے آؤ کہ انہیں لٹایا گیا ہے کوئلوں پر انہیں مارا گیا ہے ان کی چمڑیاں ادھیڑ دی ہیں لیکن انہوں نے پیارے آقا کا دامن نہیں چھوڑا ہے یا ایہا اللَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِی ایسے قول سے ایمان لے کے آئے ہو کہ ہم رسول پر ایمان لائے رب پر ایمان لے آئے ایسے قلبی طور پر ایمان لے کے آجاؤ جب ایمان لے آوگے پھر آقا کی سنت پیاری لگے گی برادری کی رسم پیاری نہیں لگے گی پھر آقا کی شریعت پیاری لگے گی برادری میں ناک کا بڑا رہنا یہ بیارہ نہیں لگے گا یا ایہا اللَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِی موسیقی موسیقی